موسیقی وہ ہمیشہ سے ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے دوسری پر تو یہ جو ڈومینیٹ کرنے والی جو صلاحیت ہے یا اس کی جو ڈومینیٹ کرنے والی سوچ ہے وہ اسے اگریسیف بناتی ہے اب اگریشن کی بیسکلی جو ہے جارہانہ سوچ کی یا جارہانہ جو ہے وہ ایموشن کی بیسکلی دو براڈ کیٹیگریز ہیں ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ یا تو جس کے اندر جارہانہ اپروچ آئے گی تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ سوچ آئے گی کہ وہ ایموشنلی ری ایکٹیف کیسے ہو یہ نیگٹیف اپروچ ہے کہ آپ پہ کوئی عمل ہوا اور آپ نے اگرم سے ری ایکشن شو کیا جارہانہ انداز میں دوسری جو اس کی کیٹیگری ہے وہ گول اورینٹڈ ہے کہ لیٹس سپوز آپ جارہانہ انداز یا جارہانہ رویہ اپنا رہے ہیں لیکن جارہانہ انداز یا جارہانہ رویہ اپنانے کے پیچھے جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ گول اورینٹڈ ہیں آپ نے خواب دیکھا ڈریم سوچا اور خواب کو گول میں کنورٹ کیا جب ہم خواب دیکھتے ہیں اس دنیا کا ہر شخص خواب دیکھتا ہے میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے کامیاب ہونا ہے میں نے جو ہے وہ اس دنیا میں اپنا نام بنانا ہے جب وہ اس ڈریم کے اندر ٹائم لیمٹ فکس کرتا ہے کہ میں نے اتنے عرصے میں یہ ٹارگیٹ فکس کرنا ہے تو پھر یہ گول کی شکر اختیار کرتا ہے اور یہی ڈیفرنس ہے ڈریم میں خواب دیکھنے میں اور گول میں گول سیٹنگ میں کہ جب آپ اس میں ٹائم لیمٹ لگاتے ہیں تو وہ ڈریم جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے گول سیٹنگ میں اب جب یہ گول سیٹنگ میں کنورٹ ہوگا تو اس کو گول کو حاصل کرنے کے لیے جو ایموشن درکار ہوگا اس ایموشن کو جارہانہ ایموشن بھی کہا جا سکتا ہے یا اس سے پوزیٹیو ایموشن بھی کہا جا سکتا ہے جو کہ اس گول کو حاصل کرنے تک لے جائے جاتا ہے یہ تو ایک کیٹیگری ہوگا دوسرا جو ہیومن ایگریشن کی کیٹیگری ہے وہ ہے ری ایکٹیو جس کو ہم ہسٹائل کیٹیگری بھی کہتے ہیں ریٹیلییٹر یعنی ریٹیلییٹ کرنا کسی چیز پر کچھ غلط عمل ہوا اور اس کو غلط معاملے کو اور ری ایکشن کے طور پر شوک کیا تو یہ جارہانہ سوچ ہوگی لیکن یہ جارہانہ سوچ نیگیٹیو ایموشن تو بیسکلی اس کے دو برادر فیکٹ ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور دوسرا ایمپورٹنٹ اس کا فنومنہ ہے کہ اگریسیو ایرنیس آتی کیوں ہے اور یہ سوچ ہمارے اندل دیولپ کیسے ہوگی ہے میں نے جیسے پہلے آج کیا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرے انسان پر دومینیٹ ہو اس پر دومینیشن وہ دومینیٹ کرے اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ میں دنیا میں آگے بڑھوں اور میں اوروں سے بھی آگے کر جائیں تو اس سوچ کے ساتھ اس کی دو سوچیں اور پیدا ہو جاتے ہیں اب یہاں تو وہ اس سوچ کو پوزیٹیو لے گا اور یہ سوچے گا کہ اگر دوسرا بھی کامیاب ہو رہا ہے تو میں بھی کامیاب ہوں اپنے جارہانہ سوچ سے دوسری جارہانہ سوچیں سوالے سے ہوگی کہ نہیں اور کوئی کامیاب ہو نہ ہوں بس میں کامیاب ہوں کہ دو سوچوں میں جو فرق ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہی اصل اگرشن موسیقی